اسلام علیکم دوستو آج میں بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو کے ساتھ جو ہے حاضر ہوں اپنے چینل پہ یہ ویڈیو ٹیلیگرام کے متعلق ہے میں ٹیلیگرام خود بہت زیادہ یوز کرتا تھا لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں جب مجھے پتا چلا تو میں نے ٹیلیگرام جو ہے اس کو یوز کرنا بالکل چھوڑ دیا کیونکہ یہ بہت ہی خطرناک اپلیکیشن ہے جو آپ کو بہت سارے نقصان میں ڈال سکتی ہے تو وہ چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا کہ آپ کو ٹیلیگرام جو ہے اس کو یوز کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اس میں انٹو انٹ انکرپشن انٹو انٹ انکرپٹڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو میسیجز آپ بیجتے ہیں اس کو یا تو سینڈر پڑھ سکتا ہے یا جو ریسیور ہے وہ پڑھ سکتا ہے جو کہ آپ کو ملتی ہے ورڈس ایپ میں ملتی ہے اور آپ کو میسیجز وغیرہ میں مل جاتی ہے لیکن جو ٹیلیگرام ہے اس کے جو میسیجز ہیں وہ انٹو انٹ انکرپٹڈ نہیں ہوتے انٹو انٹ انکرپشن جو ہے اس میں نہیں ہوتی مینز کہ آپ کے جو ٹیلیگرام چیٹ ہے اس کو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے کمپنی اس کو پڑھ سکتی ہے اور اس کو آپ کے چیٹ کو آپ کے پرائیوٹ ڈیٹا کو وہ چیک کر سکتے ہیں تو اس میں انٹو انٹ انکرپشن ہے وہ بلکل بھی نہیں پائی جاتی تو اس حوالے سے یہ بہت خطرناک ہے ایک صورت میں آپ کو جو ہے مل جاتی ہے لیکن اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ ایک سیکرٹ چیٹ جو ہے اس کو آپ نے مینولی جو ہے وہ کریئیٹ کرنا ہوتا ہے اس میں آپ کو مل جاتی ہے لیکن وہ ہر کسی کو اس کے بارے میں پتا نہیں ہوتا کہ میں نے سیکرٹ چیٹ جو ہے اس کو کس طرح سے ایکٹیو کرنا ہے بائی ڈی فارڈ جب آپ ٹیلی گرام کو انسٹال کرتے ہیں تو وہ اس کے بارے میں آپ کو کسی قسم کی انفرمیشن نہیں دیتا اور انسٹال کرنے کے بعد یوزر کو اس کے بارے میں انفرم بھی نہیں کیا جاتا یہ آپ کی جو ساری ایکٹیوٹیز ہیں چیٹ ہیں اس کو اپنے کلاوڈ یا اپنے سرور پہ سیو کرتا رہتا ہے مینز کے آپ کے ڈیٹا کو آپ کے چیٹ کو ٹیلی گرام جو ہے ہر ٹائم ہر سیکنڈ جو ہے ایکسیس کرتا ہے کہیں پہ بھی لیگ کر سکتا ہے کہیں پہ بھی اس کو یوز کر سکتا ہے اور کہیں اور کسی کے ساتھ بھی اس کو شیئر کر سکتا ہے اور دوسرا یہ آپ کو خود ٹیلی گرام جو ہے یہ بتاتا ہے کہ آپ کے کانٹیکٹس کی جو انٹری ہے اس کو یہ اپنے سرور پہ سیو کرتا رہتا ہے اور یہ چیز آپ کو ٹیلی گرام جو ہے خود بتاتی بھی ہے means کہ آپ کے کانٹیکٹ کو وہ کبھی بھی جو ہے miss use کر سکتا ہے آپ کے کانٹیکٹ کو وہ کبھی بھی approach کر سکتا ہے access کر سکتا ہے تو یہ بہت ہی مطلب خطرناک بات ہے کہ کوئی جو ہے application آپ کے contacts کو اپنے سرور پر save کرتا ہے تو means اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ آپ کے contacts کو ہر time جو ہے access کر سکتا ہے اور telegram اس کے حوالے سے خود بھی کہتا ہے کہ کوئی بھی جب آپ کا contact جو ہے telegram پہ آتا ہے تو اس کو آپ کو inform کیا جاتا ہے اور اس کا جو contact information ہے جو contact ہے وہ ہم اپنے سرور پہ save کرتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جو کہ اچھی بھی ہے اور بری بھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ telegram پہ کسی طرح کا file بھی بیج سکتے ہو وہ APK ہو وہ encrypted file ہو وہ affected file ہو وائرس ہو آپ اس کو بیج سکتے ہیں اس کے برعکس اگر آپ دوسرے plateform دیکھ لیں جی میل کو دیکھ لیں آپ whatsapp کو دیکھ لیں آپ کسی بھی plateform کو دیکھ لیں تو جب آپ کوئی file upload کرتے ہیں تو وہ file پہلے جو ہے scan ہوتا ہے scanning کے بعد ہی وہ اس کو upload کرتے ہیں اور یہ چیزیں ان plateform میں internally ہوتی ہیں لیکن جو telegram ہے اس پہ آپ کوئی بھی file بیج سکتے ہیں وہاں پہ نہ کوئی scanning کا چکر ہے نہ کچھ ہے جس سے نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی آپ کو کسی طرح کی بھی file بیج سکتا ہے جس سے آپ کا device کو وہ نقصان پہنچا سکتا ہے آپ کے data کو access کر سکتا ہے آپ کو کوئی وائرس بھی بیج سکتا ہے وہاں پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے کوئی check balance نہیں ہے telegram پہ کسی قسم کی بھی file آپ کو کسی time بھی بیج سکتا ہے تو telegram سے download کیے ہوئے file کو trust کرنا میرے نزدیک سب سے بڑی بے وکوفی ہے کیونکہ اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ file کیسی ہے اس file کے اندر کیا ہے اور اس file کے ساتھ کیا کیا بیجا گیا ہے جبکہ دوسرے جو plate farm ہے اس پہ آپ کو یہ safety ہمیشہ رہتی ہے ایک چیز جو telegram user ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا یہاں پہ scams بہت زیادہ چلتے ہیں betting کے جو bettings جو ہیں وہ بہت زیادہ چلتی ہیں scams کے حوالے سے telegram بہت زیادہ famous ہے جتنے بھی بڑی scams ہوتے ہیں چھوٹے online scams ہوتے ہیں وہ سارے جو ہے telegram پہ چلتے ہیں نہ آپ کو ویڈیوز پہ دیکھنے کو ملیں گے نہ کسی اور plate farm پہ ہمیشہ سے جو scams چلتے ہیں وہ telegram پہ چلتے ہیں leaks جو ویڈیوز ہوتی ہیں وہ کسی طرح کے بھی ہو وہ بھی آپ کو telegram پہ زیادہ ملتی ہیں جو کہ بہت زیادہ خطرناک ہے ابھی اگر ایک چھوٹا بچہ جس کو شینا کا علم نہیں ہے وہ کوئی بھی file اس کے پاس آتی ہے وہ کس type کی وہ آگے forward کرتا ہے یا کوئی receive کرتا ہے تو اس کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا لیکن وہ ایک بہت بڑی مشکل میں بھس سکتا ہے تو جو جو بھی telegram use کر رہا ہے تو میری ان سے request ہے کہ اگر آپ telegram user ہیں تو کوشش کریں کہ آپ telegram کو use کرنا جو ہے بند کر دیں اور اس پہ کسی جو unknown لوگ ہیں وہاں سے اگر آپ کو کوئی file آتی ہے یا آپ کسی unknown source پہ file بیجتے ہیں تو اس سے پہلے آپ سوچئے گا ضرور ہمیشہ اگر file sharing ہے یا کوئی بھی چیز آپ share کرتے ہیں یا چیٹ کرتے ہیں تو ان لوگوں سے کیجئے گا جو آپ کے contacts ہیں اور جن کو آپ جانتے ہیں آپ ان سے ملے ہیں ان کے ساتھ آپ file sharing کر سکتے ہیں اس پہ باقی سب سے بہترین حل اس کا یہ ہے کہ اگر آپ telegram use کر رہے ہیں تو آپ telegram use کو چھوڑ دیں کیونکہ یہ بہت خطرناک چیز ہے کسی حوالے سے بھی یہ safe نہیں ہے end to end encryption نہیں ہے اس میں آپ end to end جو آپ کی چیٹ ہے اس پہ آپ یہ ڈرسٹ نہیں کر سکتے کہ وہ encrypted ہے اور وہ save ہے کیونکہ آپ کی جو چیٹ ہے وہ ساری وہ اپنے cloud پہ اس کو upload کرتے ہیں اور save کرتے ہیں اور آپ کے data کو وہ ہر time جو ہے access کر رہے ہیں اور ان کے پاس ہوتا ہے دوسرا یہ ایک russian software ہے تو i think کہ russian جو government ہے اس کے پاس آپ کا سارا data بھی میرے خیال میں کہ جا سکتا ہے اور وہ اس کو save کر سکتے ہیں ہمیشہ اس چیز کو یاد رکھیں کہ telegram پہ کوئی بھی اگر private چیٹ آپ کرتے ہیں تو telegram کا use نہ کریں ویسے بھی نہ کریں اور اگر آپ telegram user ہیں تو کہنی telegram سے آپ کسی اور platform پہ shift ہو جائے اور telegram کو use کرنا چھوڑ دیجئے گا یہ ویڈیو ہے اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو like اور share کرنا نہ بھولیے گا اور نئے friends چینل کو subscribe کرنا نہ بھولیے گا انشاءاللہ آنگی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں تب تک لیے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ